بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے پیچھے وہ ساری کہانی میں نے آپ سے گزارش کی ہے اتفاق ان کل بھی یہی ذکر تھا تو ہاتھ ہلا رکھو آپ کو یہ جو ہے بیس تاریخ کو کوئی سرپرائز مل سکتا ہے کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے ہماری جن کے ساتھ بات چیز چل رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کے یہ الیکشن کمیشن کی جو سکروٹینی کمیٹی ہے یہ کوئی فیر کر دے ہی لیکن اس نے فیر گیا کرنا وہ تو بھاگ گئی بھاگی اس طرح ہے کہ جو ایس اکبر صاحب ہیں اکبر ایس بابر جنہوں نے یہ فارن فنڈنگ کیس کا اٹھایا پی ٹی آئی کے خلاف اور انہوں نے اتراز کیا ادم اعتماد کا اظہار کیا وہ کہتے ہیں جی تین سال تو ہوں ہے کھڑائی جا رہے ہیں کھڑائی جا رہے ہیں آج بھی کھڑا رہے ہیں آج کیا ہوا کہ جو کہتے ہیں جس کام کے لیے سکروٹینی کمیٹی الیکشن کمیشن نے بنائی تھی ہماری درخواستوں کے اوپر وہ کام یہ تھا کہ جو ہم نے دستاویزات دی ہیں جو منگوائی گئی ہیں جو آئی ہیں جو کاغذات ہیں ان کی سکروٹینی کرنی ہے کہ یار کہ یہ کام دستاویزات کوئی قانونی حصیت ہے یا ان کی نہیں ہے مثال کے طور پر وہ امریکہ انگلینڈ سعودی عرب سے جو انہوں نے کاغذات منگوائے کہ یہ فلان آکاؤنٹ ہے یہ فلان آکاؤنٹ ہے تو اس کی تصدیق کرنی تھی کہ صرف یہ کاغذ جالی تو نہیں ہے آپ نے سفارت خانے سے کر سکتے تھے فاران آفس کے ذریعے کر سکتے تھے تو انہوں نے فیصلہ دیا نہیں جی ہم نہیں کریں گے یہ الیکشن کمیشن نے کام کرنا اور تو پھر تسیہ ہم چپن بیٹھے ہو یہ ان کا اطراز تھا انہوں نے کہا ہمیں آپ پہ اعتبار نہیں ہے آپ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو دستاویزات دیں گے جو سٹیٹ بینک کی طرف سے آئی ہیں یا جو سرکاری معاملت ہوئی ہے مختلف اداروں کی طرف سے وہ ہم آپ کو دیں گے تو پی ٹی آئی مائنڈ کرے گی اوکی آرہے پی ٹی آئی مائنڈ کرے گی یہ ذریعہ مدلب ہے کہ آپ خوش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کو تو پی ٹی آئی کی نرازی جو ہے وہ مول نہیں لے سکتے تو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی بلوں نے یا عمران حان صاحب نے ہاتھ میں سٹین گن تھا ہی نا پھڑی ہوئی تو وہ سٹین گن جن کے ہاتھ میں ہوتی انہی کی ہاتھ میں ہوتی ہے تو برحال تو جو خیال تھا اس کے بعد یہ ہوا کہ چھا یہ تاؤنسٹر آڈی تھے تو بارنی وہ اٹھ کے چلے گئے جو ہے سکروٹینی کمیٹی تو اب یہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ بعد میں دیکھا جائے گا یا بعد میں یہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے تو پیش رفت کر رہے ہیں یہ تین مطلب کیا کہ سواد امیٹی تین سال سے وہ کہتے ہیں یہ دو ہفتوں کا کام ہے آڈیٹر بٹھائیں جو ہیں پانچے تو وہ بیٹھیں اور وہ پرطال کر کے آپ کو یوں کر کے ایکاؤنٹس کی ڈیٹیل دے دیں گے سارا کچھ دے دیں گے اور تصدیق کرانی کونسا ایک مشکل کام ہے تین دو ہفتوں کا کام ہے تو یہ تین سال سے لٹکایا اس کمیٹی نے اب وہ کہہ رہے تھے کل جب پی ڈی ایم والے وہاں پہ جلوس نکار رہے تھے اور اس کے بعد انہوں نے بیان جاری کیا الیکشن کمیشن نے کہ جناب کے یہ تو ہم بڑی پیش رفت کر رہے ہیں کامیٹی کا اجلاس ہفتے میں تین دن اس کو پابند کیا گیا جو ہیں اکبر ایس بابر صاحب وہ کہتے ہیں کہ جناب کے یہ ہفتے میں چودہ اجلاس کریں فیدہ ہی کوئی نہیں جب آپ نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے تو اجلاس پہ اجلاس کرتے رہے ہیں تو اس جو آج کی کاروائی ہے اس کا مطلب یہ ہے اور پھر جو امران حان نے این اس وقت جب الیکشن کمیشن کی سکروٹنی کمیٹی جو ہے وہ پی ٹی ای کی پخ مار رہی تھی جس کو ان پجابی میں کہتے ہیں سائیڈ مار رہی تھی یا ان کی حمایت کر رہی تھی بالفاظ دیگر تو تب وزیرستان میں امران حان صاحب میڈیا آلوں سے بیٹھ کے بات کر رہے تھے میں تو کہتا ہوں فارن فنڈنگ کے اوپن اس کا ٹرائل ہونا چاہیے جناب ساری قوم برائے راز دیکھے تاکہ پتا چلے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے یار کیا ڈرامے باز آدمی ہے یہ واحد وزیر اعظم ہے جو فنکار وزیر اعظم ہے یہ کرکٹر نہیں ہے فنکار ہے وہ کس طرح فنکار ہے کہ یار کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ فنکار اس طرح ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کہ جی کہ چور تو یہ ہیں کون اپوزیشن والے یہ بتائیں کہ ان کے پاس فنڈ کار سے آیا وہ اب اس پہ مجھے ایک لطیفہ ذہن میں آ رہا ہے وہ میں یہاں پہ سنا نہیں سکتا چلیں چھوڑیں اس لطیفہ کو وہ جی بو غریب سا لطیفہ ہے تو برحال سنا ہی نہ دیں لطیفہ سنیں لطیفہ یہ ہے کہ وہ ایک خاتون تھی تو وہ ایک کمپرومائز پوزیشن میں تھی تو اس کا شوہر آ گیا تو وقت سے پہلے آ گیا تو اس نے کہا کہ ایک اندہ اپنا ایک ہی ہو رہا ہے تو وہ خاتون بولی اے نو جھڑ تو دستو وقت پہلے کے میں آ گیا تو جواب دے تو کم تے کیوں نہیں تو عمران حان صاحب وہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ کہ ان پہ الزام ہے چوری کا کندہ نہیں میں تو چور نہیں ہے چور ہے انہیں تو صورتحال یہی ہے اتنی ہی دلچسپ ہے اب اس میں جو میسج ہے اس میں جو آپ یہ سمجھیں میسج سے زیادہ اس کو کہنا چاہیے جو اس کا سیاسی ترجمہ ہے اس آج کے واقعے کا وہ یہ ہے کہ ایک وری فیرات ہو گیا جو کہہ رہے تھے کہ جناب کے آپ ہاتھ حولہ رکھیں نواز جیف کو سمجھائیں یہ درمیان کا راستہ نکالتے ہیں یوں کر کے چلتے ہیں ان آس چینج لائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے ہم پہ اتبار کریں کمی اتبار کریں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھئے گا کلیکشن کمیشن سے ہم نے ان کو کہہ دیا ہے کہ جناب کے آپ اپنا کام کریں اب جب یہ کہہ دیا جائے تو پھر ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کام لگ گیا تو انہوں نے کہا اچھا چھا ٹھیک ہے اب بلاول صاحب کہتے پھر رہے تھے یا آسفری زرداری صاحب پیوز پارٹی کو کہلیں ایک کا نام کیوں لیں کہ اپنے کلیکس کو وہ جو سیاسی تحادہ ہے پی ڈی ایم کہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کانفیڈنس بلڈنگ مہیر ہم لے رہے ہیں تو وہ آپ کو دل آپ کو نظر آئے گا ہوتے ہوئے ادھر سے آپ کو اچھی خبر ملے گی بیس تاریخ کو کہ آپ کو لگے گا کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہم نے کسی کو چھ سال جو بھی اس کیس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا چھ سال سے وہ اب اٹھ جائے گا تو پھر جب اٹھے گا تو وہ کیس اتنا سٹرونگ ہے جس طرح کبر بابر ایس صاحب کہتے ہیں کہ اس میں صرف تصدیق آپ نے کرنی ہے کہ یار یہ ڈاکومنٹ ہم نے تو نہیں بنائے یہ آپ کی حکومت نے کرنی ہے مطلب وزارت خارجہ نے کرنی ہے فاران آفس نے کرنی ہے ان سے کروالیں تو یوں کر کے فیصلہ ہو جائے گا جیوں ہی تصدیق ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ چوری پھڑی گئی اور بڑا سمپل سا اس میں فارمولا میں نے آپ سے پہلے بتایا تھا کہ اس میں کہانی صرف اتنی ہے کہ یار کہ آپ کے دشمن ممالک جب آپ کو فنڈنگ کرتے ہیں وہ عجید صاحب جو بی جے پی کے ہیں جو اسرائیل کے سیٹ ہیں وہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں تو پھر کوئی کام بھی لینگے نا مطلب اب وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ اچھا ساڑا جڑا آگیا جناب پڑھوں جا جڑا ہمارا بہنوئی عمران حان صاحب ان کے بہنوئی ہیں اسرائیل والوں کے تو وہ چونٹے لے وزارت اس میں کہ نہیں پائیں اس طرح نہیں ہوتا انہوں نے کچھ نہ کچھ پھر وہ کام کرواتے ہیں وہ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ایک ریشین جرنیل جو تھا اس کو بڑے ٹھیک ٹھاک پیسے ملتے تھے تو مطلب یہ کہ ان کو پتا تھا کہ یہ آجتا کوئی چکر ہے لیکن وہ پتا نہیں چلتا تھا کیا معاملہ معاملہ کیا ہے کس طرح پڑھئے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ بندہ اٹھا اور چلا گیا باہر اور ایک بھی اس کا کوئی رابطہ نہیں پکڑا جا سکا تو اس سے پھر ایک سوال کیا گیا انٹرویو جب وہ آٹو بائیوگرافی ٹائپ چیزیں لکھتے ہیں کہ آپ نے سی آئی کو سرف کیسے کیا اور انہوں نے کہا جی صرف میرے وہ جو تھا سویزر لینڈ کے ایک آن میں پیسے چلے جاتے تھے مجھے صرف یہ کرنا ہوتا تھا کہ نہ اہل بندوں کو میں نے پوائنٹ کرنا ہوتا ہوتا ہے اہم اہم جگہ پہ فوج کے اندر تو میں نے بس وہ اپنا کام کیا تو پھر ظاہر ہے کہ اس طرح کے کام وہ کوئی نہ کوئی لیتے ہیں عمران خان صاحب کو جنہوں نے پیسے دی ہیں پی ٹی آئی کو جو لے کے آئے ہیں میں پہلے کہہ رہے ہی کہ یار ایٹم آمدی فکر کرو قومی اسلامتی کے معاملے ہیں اسرائیل اور جو انڈیا ہے وہ ہمارے دوست نہیں ہیں لیکن برحال یہ ان کی مرضی ہے جو سمجھتے ہیں کہ نہیں میں اس زیادہ بحث بھی نہیں جانا چاہتا تو میں جو بات پوائنٹ میں کرنا چاہ رہا تھا کہ بلاول صاحب اور یہ بتا رہے تھے کہ جناب کے دیکھیں آپ کو تھنڈی ہوا کا جھونکائے گا شارع دستور سے اور شارع دستور سے بھی آگے الیکشن کمیشن کی بلڈنگ سے آپ کو یوں اسی اینڈ چلنگے تھنڈیاں آمان گیاں تو وہ تھنڈی واجو آنی تھی وہ یہ آگئی ہے کہ انہوں نے کہہ کہ یہ جو سکروٹنی کمیٹی کہہ رہی ہے کہ اے کم الیکشن کمیشن کرے گا تو اسی کی کرن بٹھے ہوئے یار تو برحال یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا پیپس پارٹی کے ساتھ پیپس پارٹی کے ساتھ نہ صرف پیپس پارٹی بلکہ نون لیک خیر نون لیک تو اس دفعہ وہ ذرا ٹرسٹ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے انہوں میں نے آپ کو اگزارش بھی کی تھی خبر بھی دی تھی کہ عمران حان صاحب نے میسیج بھجوایا ہے کہ یار یہ تو باروی ترمیم کے چکروں میں پڑ گیا ٹھاروی ترمیم کے چکروں میں تو ان پر ٹرسٹ نہ کریں یہ انہوں چینج آپ کو کہیں گے کچھ ہوگا کچھ وہ شیر سنا وہ ہے نا کواکب والا برحال وہ چھوڑے میں شیر پھر ٹائم ذرا تھوڑا ہے تو یہ بازی کر رہے ہیں کھلا دھکھا دیتے ہیں تو یہ نواشری صاحب کا کہنا تھا تو وہ ہو گیا ہے پہلے ان کے ساتھ ہوا تھا کہ جناب کے ہم آپ کو پنجاب میں حکومت دیں گے آپ یہ والا کام کریں انہوں نے میاں صاحب نے تونکے رہے تھا پھر انہوں نے کہا تھا کہ جناب کے وہ جب سندھ بلوچستان کی جب حکومت گرا کے نہیں حکومت بنی تھی پھر مطلب اس پہ بھی ہوا تھا معاملہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جی کہ وفاق میں ہم آپ کو یہ والا کر کے دیں گے یہ کر کے دیں گے اور یہ کوئی بات نہیں ہے پھر وہ آ گیا تھا اپنا کیا کہتے ہیں مہمو گیٹ سامنے آ گیا تھا تو بار بار ایک ہی سراغ سے کہ کہتے ہیں جو مومن جو ہے اس کو ہاتھ لگے تو وہ مومن نہیں ہوتا تو پیویس پارٹی والے جو ہیں اللہ تعالی ان کی توقعات پھری کریں یہی کہا جا سکتا ہے اور عمران خان صاحب کا جو آج کا بیان تھا کہ فارن فنڈنگ کیس میں چاہتا ہوں کہ اوپن ٹرائل ہو یہ کانفیڈنس کیوں تھا یا کیوں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب کے جو آپ کو یقین دلا رہا ہے پی ڈی ایم کو کہ آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور یہ جو بند گلی میں سیاست کو نہیں لے کے جاتے بات چیت کرنے سے ہی راستے نکلتے ہیں تو وہ یہ بات چیت جو ہو رہی تھی اگر تو یہ ہے کہ جناب کے آپ کو پھر ہاتھ لگنا شروع ہو جائیں تو پھر اللہ ہی اللہ ہے اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے مجھے تو پھر بعض وقت لگتا ہے کہ شاید جو نواز شریف کا جو سٹانس ہے اور نواز شریف جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے آصف علی زرداری صاحب کو کبھی کبھی وہ لگتا ہے وہ حق بجانب ہے لیکن اگین سیاست ہے سیاست میں کوئی چیز جو ہے وہ رکی نہیں رہتی سیاست ایک جاری عمل کا نام ہے چلنے کا نام ہے اور چلتے رہنے کا نام ہے فیل وقت یہ خبر ہے یا یہ واقعہ ہے اگلا واقعہ کیا ہوگا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن عمران خان صاحب کی آخر میں فنکاری چیک کریں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ میں چاہتا ہوں لائیو چلے آئیں میں اس کو چلنج کرتا ہوں اس کو لائیو چلے پائیں یہ کام آپ نے کرنا ہے یہ کسی اوریں نہیں کرنا پی ڈی ایم نے نہیں کرنا اگر آپ کے ہاتھ اتنے صاف ہیں ویسے تو وہ ہاتھ صاف ہی ثابت ہو جاتے ہیں ہمارے اداروں کا اللہ ہی حافظ ہے لیکن اس کے باوجود قوم کو پتہ چل جاتا ہے کون کتنا پانی میں ہے کون کتنا سچ بورر کون کتنا دروگ گوئی سے کام جھوٹ سے کام لے رہا ہے تو یہ اگر آپ کو اتنا کانفیڈنس ہے تو فارن فنڈنگ کیس کی جو ٹرائل ہے اس کو اوپن کر دیں لائیو کر دیں کیا جاتا ہے لیکن یہ ہوگا نہیں یہ سیاسی بیان ہے فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ